مشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑنی میرے کامی کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں اسمہ تشدد کے اس کہانی میں نئے نئے انکشافات ظالم شوہر فیصل ڈاکو بھی نکلا بیوی پر تشدد اور سر مننے کے الزام میں گرفتار فیصل کے لاہور کے تھانوں میں ڈکیتی کے آٹھ مقدمہ درج ملزم کے خلاف تھانہ ستو قتلہ جہور ٹاؤن کلا گوجر سنگھ ڈیفینس اور کہانہ میں مقدمات درج ہیں شوہر ڈاکو بیوی ڈانسر شوہر کے تشدد کا شکار خاتون اسمہ کے ڈانس کی ویڈیو منظر عام پر ویڈیو میں اسمہ عزیز کو رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے اسمہ عزیز ہائے روف گاڑی میں ساتھوں کے ساتھ مہوے رکس ہے تین روز میں خواتین پر تشدد کے تین واقعات میاں بیوی کے جھگڑے کا ایک اور کیس منظریام پر شاد باغ میں انیلا مبشر پر خاوند اور ساس کا مبینہ تشدد سسران یہ چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسٹیوں سے باندھ کر تشدد کیا جاتا ہے متاثرہ خاتون کا الزام وزیرعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیر خیر کے علاقے میں غیرت کے نام پر جواز سالہ لڑکی قتل مقتولہ کو والد اشرف نے چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا ملزم واردات کے بعد تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل قتل یا کھلے مین ہول میں گرنے سے ہلاکت اقبال ٹاؤن کے علاقے بدر بلوک میں گٹر سے پانچ سالہ بچے کی لاش برامت ازان دو محقم لا پتہ ہوا لواحقین نے اقبال ٹاؤن تھانے میں اگوا کا مقدمہ درج کر آیا ایس پی اقبال ٹاؤن کا جائے وکوا کا دورہ بچے کی لاش مردہ خانے منتقل پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجوہات سامنے آئیں گی پولیس ات کام شہر میں میکا منصوبوں کی فائلیں بند کر دی ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کو منصوب میں پیش رفت سے روک دیا گیا ریلیف نہیں تکلیف ریکارڈ توڑ مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار بجلی اور گیس کے بعد پیٹرول بم بھی گرانے کی تیاری یکم اپریل سے پیٹرولی مسنوات گیارہ روپے فری لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے بانوے پیسے اضافے کی سفارش اوگرا نے سمری تیار کر لی نون لیگ نے پیٹرولی مسنوات میں اضافے کی سمری کے خلاف قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار آمدن اور وسائل سے کم فنڈز دیے جانے کا شکوا وسائل کی تقسیم میں قراجی کی حمیت کو سامنے رکھنے کا مطالبہ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت قومی مالیاتی ایوارڈ سے متعلق اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ اجلاس میں نہ آسکے سندھ حکومت کے بعد دیگر صوبے بھی ڈٹ گئے صوبائی حکومتوں کا فاتح کے لیے اپنا حصہ دینے سے انکار فاتح کے فنڈز کے لیے وفاق خود کوئی طریقہ تلاش کرے صوبائی حکومتوں نے وفاقی وزیر خزانہ کو بتا دیا مجھر سے قبل این ایف سی ایوارڈ تشکیل نہیں پائے گا صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا بلاول بھٹو کا وفاق سے فنڈز ناملنے کی بات سیاسی اعتراض ہے کسی صوبے کی جانب سے کوئی چھو سے اعتراضات نہیں آئے وزیر خزانہ کے جناس کے بعد میلیا سے بفتگو کہا این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل آئی ایم ایف سے مزاکرات سے مشروط نہیں صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا خزانہ خالی ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوشخبریاں ہیں پڑھائیں گے اور نہ دھرنا ختم کریں گے کالج اساتذہ مطالبات منظور کرانے کے لیے ڈٹ کئے چوتھے روز بھی چیرنگ کراس پر ڈیرے قوم کے ماماروں کے مسائل سننے کوئی نہ آیا پنجاب بھر کے کالجس میں تعلیم نظام شدید متاثر ظل انتظامیاں بھی مظاہرین کو منانے میں ناکام چیرنگ کراس کی سٹریٹ پلائٹس بند کر دیں مظاہرین اندھیرے میں ڈھوپ کئے احتجاج کے باعث فیصل چوک اور اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم شہری راستے تلاش کرنے کے لیے گرمی میں مارے مارے پھرتے رہے پیدل چلنے والے بھی خار پہلے لیڈی ہلتھ ورکرز کا احتجاج اب پیچرز کا دھرنا دھرنوں کے سطح اتاجر بھی باہر آگئے دکانے بند کر کے مسجد شہدہ سے لے کر فیصل چوک چیرنگ کروس تک ریلی نکالی تین گھنچے تک احتجاج ریکارڈ کر آیا حکومت احتجاج اور دھرنے کا کوئی حل نکالے اتاجروں کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا اٹھوکڑناس بیک کے قریب آرزی پناہکا کا دورہ کمرے کیچن اور باترومز بھی دیکھے وزیر اعلیٰ پناہکا میں قیام کرنے والے لوگوں میں گھل ملکائے لوگوں سے فردن افراد خاک ملایا وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر رات کا کھانا بھی کھایا لوگوں کے مسائل بھی پوچھے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ حکومت کی مکامل توجہ مستحق افراد پر ہے لوگوں پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے وزیر اعلیٰ اعلیٰ خانکی کا لاہور آمد انتظامیہ کی پرتیاں سڑکیں لش پش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا دو سال سے ٹوٹی ریلوے سٹیشن کے ملے کا سڑکوں پر پہچوک مکمل بوڑ والا چوک کا منظر ہی بدل گیا کھڑے غائب شملہ پہاڑی کے اطراف کی سڑکوں کی بھی مرمت بجری اور تارگول سے گڑے بھر دیئے وزیر اعلیٰ اعلیٰ کل ریلوے سٹیشن پر جن ایکسپریس ٹرین کا افتتا کریں گے صفائی کمپنی بھی متحارک شہر کو چمکانے کا کام تیز یومیں صفائی پر عملے نے لکشمی چوک فور سٹریٹ سمیت کئی علاقوں کو چمکا دیا ایم ڈی ایل ڈی بلی ایم سی کا مختلف مقامات کا دورہ شہر میں تیرہ ہزار ٹن سے زائد کودہ اٹھانے کا دعویٰ عوامی شکایات کو فوری حل کرنے کا آس نواز شریف کی طبیعت ناساز اپنے کمرے میں ہی نواز زہر ادا کی شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز کا جات عمرہ میں چیک کر نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر لیول چیک کیا ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدیات جانے رکھنے کے ہدایت کل شریف میڈیکل سٹی لے جائے جانے کا امکار گدشت اروز بھی انجائنا کی تکلیف کے باعث ڈاکٹرز نے آرام کام مشورہ دیا پاکستان میں تیبی سہولیات کا شدید فقدان ہے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کم مریض زیادہ ہیں شعبہ سہت کی بہتری کیلئے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں میڈیکل کالوجز کی شدید کمی ہے عوام کو رلیف دینے کیلئے ہنگام بنیادوں پر کام کر رہے ہیں صبح وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا یونیورسٹی آف سینڈر پنجاب میں تقریب سے خیطاب سرکاری ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز کا انکشاف محکمہ سہت نے خبردار کر دیا جالی ڈاکٹر گاؤن پہن کر سٹیتوسکوپ لگا کر پھرتے ہیں مریضوں کو نیجی ہسپتال میں جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں محکمہ سہت پرائمڈی اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوڈفکیشن جاری کر دیا ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دیگر عملے کے لیے کارڈ پہننا لازم قرار قومی جوڈیشل پالیسی سے متعلق بڑا فیصلہ ایس پی کمپلینٹ اندراج مقدمہ کی درخواست سات روز میں فیصلہ کرنے کا پابان ایس پی کے فیصلے کے خلاف سائل اپنے وکیل کی وساطت سے سیشن عدالت سے رجوع کر سکے گا چیف جسٹس کی زیرے صدارت قومی جوڈیشل پالیسی کا اہم اچلاس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ عربوں کروڑوں روپے سے متعلق ٹیکس کیسز دو مہامے نمچانے کا حکم گورنر سٹیٹ بینک نے بھاری رقم والے کیسز کے فیصلے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا ٹیکسز کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کے احکامات جاری عمران خان مردے کلندر ہیں انہوں نے صوبائے خود مختاری میں دخل اندازی نہیں کی وزر آسم نے احساس پروکرام شروع کیا پہلے نعرے ہوتے تھے اب کام ہوگا تنخواہوں اور مراعات کا بل وزر آسم نے پسند نہیں کیا وزر اطلاع سمسان بخاری کی پلاک سینٹر میں میڈیا سے گفتگو قصیر المنزلہ عمارتوں میں آگ پوچھانے کی حالات چیک کرنے کا تیسرا دن ڈی جی ایڈی آمنہ عمران خان گل بگ میں مختلف قصیر المنزلہ عمارتوں کا دورہ واسا اور ٹیپا کی ٹی میں بھی ہمرا زنگا مال نشات ہوچل اور الفت اسٹور میں ہائیڈرنٹ سسٹم کی چیکنگ فائر ہائیڈرنٹ کا عملی مظاہرہ کیا گیا پانی کے پریشر کا بھی جائزہ آمنہ عمران کی سات روز میں قصیر المنزلہ عمارتوں میں انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایے جب تک نصاب بہتر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تین تعلیمی سسٹم کے باعث ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے اگر ایک قوم بننا ہے تو ہمیں قومی کرکلم بنانا ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا یونیورسٹی آف لاہور میں تقریب سے خیطاب وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیو کہتے ہیں جامعات کی رینکنگ سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا ایسا طریقہ اپنا نہ ہوگا زیادہ لوگ گریجویٹ ہوں موسم گرمہ میں سرکاری سکولوں کے اوقاتکار تبدیل سنگل شفت والے سکول سات بج کر پنتالیس منٹ پر کھولیں گے ڈبل شفت والے سکولوں کا آغاز سات بجے ہوگا نئے اوقاتکار کا اطلاق یکم اپریل سے ہوگا ڈسٹک ایجوکیشن آتھارٹی کے سی او پر پرویز اختر نے مراسلہ جاری کر دیا پنجاب کی ورکنگ ومن کے لیے سہولیات کی کوشش مسلم نیک نون نے پنجاب میٹرنری بینیفٹ ترمیمی بل پنجاب اسیملی میں جمع کرا دیا بل کے تحت خاتون ملاسن کو بچے کی پدائش کے موقع پر چھے ماہ کی چھٹی دینا ہوگی بل نون لیگ کی رکن اسیملی ہینا پر ویس بٹ کی جانب سے جمع کرائے گئی دودھ میں ملاوٹ صحت من پنجاب کی حصول میں رکاوت ڈیری سیفٹی ٹیموں کے شہر کے داخلی اوقات جی راستوں پر ناکابندی شہر سمیت صوبے بھر میں چہہزار تین سو اکسٹھ لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا بلدیہ عثمہ کی 63 گاڑیاں غیر ایجسٹرڈ نکلیں ڈائریکٹیو ورک شاپ کے مطابق 124 گاڑیوں میں سے 63 کے کاغذات ہی موجود نہیں بلدیہ عثمہ نے غیر ایجسٹرڈ اور کھٹارا گاڑیوں کو نعلام کرنے کا فیصلہ کر لیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں حضرت مادھولال حسین رحمت اللہ لے کے اس کی مناسبت سے تقریب لوگ فنکاروں کی مادھولال حسین کے کلام پر شاندار پرفارمنس گورنمنٹ گرلز کالیج سمن آباد میں سائنسی میلا تالے بات کی جانب سے تیار کردہ موڈلز کی نمائش جدید ٹیکنالوجی سے بنائی مسنوع طلبہ کی کمال مہارت کا مو گول تصبوت اور جلانی پاک میں پھولوں سے مہکو ٹھاگ خوش رنگ کے پھول بہار کی آمد کا پتہ بتانے لگے ہر سو سرخ و سفید اور نیلے پیلے پھولوں کے چمک دمک شہری جوک درجوک پھولوں کی نمائش دیکھنے کے لیے آئے